اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں عنوان ہے حجرِ اسود کون رکھے گا آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے ان لوگوں میں ابو عمیہ بن مغیرہ تھا اس کا نام حزیفہ تھا قریش کے بورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا باپ تھا قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا مسافروں کو سامان سفر و سامان کانہ وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کانے پینے کا سامان خود کرتا تھا اس وقت اس شدید جگڑے کو ختم کرنے کے لئے اس نے ایک حل پیش کیا اس نے سب سے کہا ایک قریش کی لوگوں کو اپنے جگڑہ ختم کرنے کے لئے تم یوں کرو کہ حرم کے صفحہ نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروالو وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لے یہ تجویز سب نے مان لی آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے یہ دروازہ رکنی امانی اور رکنی اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہیں اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے یہ تو آمین ہے یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پر راضی ہیں اور ان کا ایسا کہنے کی وجہ سے یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرائے کرتے تھے آپ کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے پھر ان لوگوں نے اپنے جگڑے کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لے آؤ وہ لوگ چادر لے آئے آپ نے اس چادر کو بچائے اور اپنے دست مبارک سے حجرِ اسوط کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا چادر کو اٹھائی ہوئے وہ اس مقام تک آگئے جہاں حجرِ اسوط کو رکھنا تھا اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسوط کو اٹھا کر اس جگہ رکھنا چاہا لیکن این اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا بڑے تجرب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے اس کی عزت افضائی میں لگے ہوئے ہو یاد رکو یہ شخص اب گروہوں میں تقسیم کر دے گا تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا قریب تاکہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جگڑا ہو جائے لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں لڑائی ختم کرنے والا ہے چنانچہ حضرِ اسوط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھ دیا مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بوتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اس کلمہ کے لکے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بیجا اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگی اور بخارات اٹھنے لگی اللہ تعالیٰ نے ان بخارات انہی باب سے آسمان کو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا جگہ خوش ہو گئی چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے یہی خوش کی بڑھتے بڑھتے سات بارعظم بن گئی جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بنہو تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے انسان اس گھر کا تواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گھر تواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتی بار ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ببارک چالی سال کے قریب ہوئی تو وہی کے آثار شروع ہو گئے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکائی دینے لگے آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لئے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائے ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک نور نظر آتا ہے یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بوتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں وہی کے لئے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس رافیل کو آپ کا ہم دم بنا دیا تھا آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریہ دی جاتی رہی آپ کو وہی کے لئے تیار کیا جاتا رہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی آپ غار حرہ میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں آپ مسلسل کئی کئی راتیں گزارتے اللہ کی عبادت کرتے کبھی آپ تین راتوں راتے تک وہاں ٹہرتے رہتے کبھی سات راتوں تک کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے آپ جو کانہ سات لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے یہ کانہ عام طور پر زیتون کا تیل اور خوشک روٹی ہوتا تھا کبھی کانے میں گوش بھی ہوتا تھا غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کانہ کلاتے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل الیفلام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی علماء کرام نے اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا پھر آخر کار وہ رات آگئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا وہ ربیو الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ سطرہ دی بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا آٹھوے اور تیسری تاریخ بھی روایت میں آئی ہے اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے آپ فرمایا کرتے تھے پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہے یہ بات تیہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا چالیس سال تھا آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی باقی نیکسٹ ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ